اسلام علیکم، ہیلو ورلڈ، ویلکم تو جیپی لیننگ کلیکشن آف ٹیکنالوجیز ویلکم بیک گائز ہماری نوڈریٹ کی سیریز کے اندر جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ جو ہے مونگو ڈی بی کو نوڈریٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب دی کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پریس کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے تو سب سے پہلے لاسٹ ویڈیو کی بات کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ نوڈریٹ میں کس طرح سے ہم جو ہے سوکٹ آئے ہو کا پورا سرور سیٹ اپ کرتے ہیں سرور بارا پورا کام جو کہ ہم نے نوڈریٹ کے اندر کیا تھا وہ سارا کام میں نے سوکٹ آئے ہو کا نوڈریٹ کے اندر کر کے دکھایا تو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو واچھ نہیں تو میری لاسٹ ویڈیو کو واچھ کر لیں تاکہ سوکٹ آئے ہو کا سرور سیٹ اپ کرنا نوڈریٹ کے اندر آپ کو بھی آ جائے تو براتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف آج کے ٹوپک میں ہم نے مانگو ڈیوی ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے اور نوڈریٹ کے اندر کہ کس طرح سے مانگو ڈیوی کا ڈیٹا بیس آپ کا نوڈریٹ میں یوز ہوگا کنیکٹ ہوگا اس کے اندر پھر آپ جو ہے پوری کرد اپلیکیشن کو پرفرم کر کے دیکھیں گے اس میں آپ گیٹ پوسٹ پورٹ اور ڈیلیٹ کی جو ہے ریکیس کر کے آپ کیوری کر کے دیکھیں گے ریڈا بیس کے اندر تو چلیں پہلے مانگو ڈی بی کا جو ہے پہلے ڈیمو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیمو کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی بھی اور آج کیا بلانے والے ہم اس ویڈیو کے اندر آگئے تو پہلے ڈیمو دیکھ لیتے ہیں پورا مانگو ڈی بی کا اس کے بات جو ہے پھر میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بطاگا کہ مانگو ڈی بی کو اکر آپ نے یوز کرنا ان اوڈرٹ کے اندر ہوں آپ کیا کیا سٹیپ آپ کو فالو کرنا پڑے گا تو چلیں چلتے ہیں پھر ڈیمو کی طرف یہ ہم نے کچھ فلوز بنا کے رکھے ہیں مانگو ڈی بی کو یوز کرتے ہوئے مانگو ڈی بی کی نوڈز کو یوز کرتے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ میں نے پورا ڈی بی سرور جو ہے ڈی بی ای پی آئیس کا پورا سرور سیٹ اپ کیا ہے جس پہ پورا کررڈ پورا کررڈ اوپریشن میں نے بنایا ہے ہاں پہ وہی کررڈ اوپریشن ہے یہ سارا جو میں نے نوڈ جس کے اندر آپ کو پورا سٹیپ بے سٹیپ بنا کے دکھایا تھا ساری ای پی آئیس بنا کے اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے نوڈ جس کے اندر سٹیپ بے سرور دیکھا تھا اس ٹائم پہ یہ تھا کہ اس میں ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی لیکن پورا کررڈ اوپریشن دیکھا تھا اور یہ وہی کررڈ اوپریشن میں نے کہلیں کہ موڈی فائی کیا ہے اس میں میں نے مانگو ڈی بی کو ایڈ اپ کیا ہے تو یہ ہمارا پاس گیٹ ریکویسٹ ہیں پھر پوست ریکویسٹ ہے پھر پوست ریکویسٹ اور ڈیلیٹ ریکویسٹ ہے دیکھ لیتے ہیں گیٹ آل یوزرز کی میں جو ہے ریکویسٹ کال کرتا ہوں تو یہاں پہ جیسے میں اپنی کال کروں گا یوزرز 2 کے نام سے میری اپی آئی بنی بھی ہے سارے میری یوزرز آجیں گے جتے بھی میرے پر کریٹیڈ ہیں تین یوزرز ہیں میں ڈیٹا بیس میں بھی چیک کر لیتا ہوں یہی ڈیٹا بیس میں نے کنیک کر آیا یوزرز کے اندر جائیں تو میں بھر ایک دو تین جو ہے یوزرز موجود ہیں جو کہ میں بھر یہاں پہ آ رہے ہیں ارہ کے اندر اس کے علاوہ جو میری دوسری اپی آئی ہے گیٹیوزر بھائی یوزر آئی ڈی میں اس کو بھی جو ہے کال کر کے دیکھ لیتا ہوں یوزر آئی ڈی میں نے جیسے فراس.حمد gmail.com میں نے اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ بھی میرے پاس جو ہے ریکوڈ آ جائے گا سارا وہی جو ہمارے ڈیٹیوز کے اندر انسٹڈ ہے اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ہمارا کریٹ نیو یوزر کا ہے تو کریٹ نیو یوزر کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پوچوکس کر کے پوچوکس میں نے جو ہے اپنی ساری انفرمیشن یہاں پہ انپوٹ کیے کہ بھئی ساری وہی پورا میں نے باڈی ڈال دیئے اور میں اس کو سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ میں بس 201 کریٹیٹ کا رسپونس جیسے ہمارے پاس نوڈ جیس کے اندر آتا تھا جب بھی کوئی نیا یوزر کریٹ ہوتا تھا تو اس کا رسپونس آتا تھا اور یہاں پہ ایک نولیش ٹرو انسٹڈ آئی ڈی بھی اس طرح اچھا اس میں اس طرح سے رسپونس ہے اس کے علاوہ مجھے اگر نیکسٹ ریکویس دیکھو تو میری اپ ڈیٹ یوزر کیے جو کہ میری پوٹ ریکویسٹ پوٹ ریکویسٹ کو بھی پوٹ ریکویسٹ کو بھی جو ہے میں یہاں پہ پرفرم کر کے دیکھ لیا تھا جیسے میرے پاس میرے پاس جو لاسٹ میں نے انسٹ کیا اس میں سیون جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے سیونیئرز میں فائنڈ کرتا ہوں میرے پچار ریکویسٹ ہو جائیں گے سیونیئرز اور میں اس کو اپ ڈیٹ کر کے سیون پرنڈ فائی ویرز اگر میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ پوٹ ریکویسٹ کرتا ہوں سیون پرنڈ فائی ویرز خالی مجھے ایکسپیرینس والی فیلڈ مجھے یہاں پہ اپ ڈیٹ کرنی ہے باقی میری آئی دی سے میری جو ہے یہ میرا ریکوار اپ ڈیٹ کر سکا یہاں پہ آگیا پہ ایک نولیش تو اور موڈیفائی کاؤنڈ مان کا مطلب ہے کہ سیکسپل میرا موڈیفائی ہو گیا یہاں پہ جو ہے گیٹ کر کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ میرا جو ہی یوڈر موڈیفائی ہو گیا نہیں ہو تو یہاں پہ یوڈیفائی ہو چکا ہے ڈیٹا بیس میں بھی میرے ریفریش کروں گا تو یہاں پہ ڈیٹا بیس میں بھی ہو گیا میرے پاس اسی طرح سے ڈیلیٹ کی نیکس اپ یہ ہماری پر اپنے اپنے اس طرح سے پاس کرنی ہے میں جیسے اس کو سینڈ دو ہوں تو اپنے پاس اکنوڈیز ٹرو اور ڈیلیٹ اٹھ مان جاگا اس کا مطلب ہے کہ سکسیس و ڈیلیٹ ہو چکا ہے میرا اکا اکا تو یہ کہہ لیں کہ ہمارا پورا crud application کا پورا crud ہے سٹیپ بائی سٹیپ فلو کی طرف کیسے پہلا سٹیپ دیمو ہم دیکھ لیتے کہ کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ مانگو ڈیلیٹ کے اندر ہیں تو بائی ڈیفرل لی ہم نوڈ نہ ہوتی تھی یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ کوئی نوڈ نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے نوڈڈ کے اندر آپ کو اس کی نوڈ انسٹال کرنی پڑے گی اس کی نوڈ انسٹال کرنی پڑے گی کس طرح سے کون سی نوڈ انسٹال کریں گے نوڈڈڈ مانگو ڈی بی فور کے نام سے ہمارے پاس ہے میں سو کوپی کرتا ہوں سیم وہی سٹیپ سے جو لاس ہم نے ویڈیو میں دیکھا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا در سیٹنگ میں جائیں گے پیلٹ کے اندر جائیں گے پیلٹ کے اندر آپ یہاں پہ انسٹال کے اندر جائیں گے اور یہ اپنے نام کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس میں پاس کیونکہ already installed ہے میں آپ کو پہلے کیونکہ demo دے رہا ہوں ظاہر ہے میں پہ already installed ہے آپ کے پاس یہاں پہ انسٹال کا option آئے گا آپ اس کو simple install کر لیں یا آپ اس کو یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں اس کی documentation یہاں پہ آپ سرچ کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ بھی جو ہے یہ آ جائے گا اور اس کی ساری documentation آپ دے سکتے ہیں کہ جب انسٹال ہوگا تو اس کی نوٹ جو ہے کس طرح سے آجے گی اس طرح سے منگوڑیویا client آ جائے گا اور یہ انہوں نے کچھ conversation انہوں نے بتائی بھی ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو follow کر کے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہے فلو کو جو ہے آپ create کر سکتے ہیں setting کر سکتے ہیں یہاں بھی پہ انہوں نے کچھ basic crud operations آپ کو perform کوئی کی طرح پر دے دیا تو آپ یہاں سے بھی اس کو copy کر کے use کر سکتے ہیں تو ہم اپنے پاس چلتے ہیں میں بھول لیٹی کیونکہ installed ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا storage کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پہ گرنگر کا mongodb4 کے نام سے آپ کو ایک نوٹ دکھ رہی ہوگی اب میں چلتا ہوں اپنے ہمارے tutorials کی طرف جو نوڈیٹ کا ہمارا continue ہے last ہم نے یہ سارے flow دیکھیں last ہے ہم نے جو ہے socket io کا دیکھا تھا server کو جو ہے کس طرح سے listen کر سکتا ہے data send کر سکتا ہے اور receive کر سکتا ہے تو اس کے نیچے ہم continue کرتے ہیں اپنے کام کو میں جو ہے سب سے پہلے get request بنا لیتا ہوں اس میں get ki query آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے get ki query جو ہے آپ بنا کے آگے mongodb کو connect کرا سکتے ہیں تو میں mongodb کی نوڈ لیتا ہوں سب سے پہلے اسی configuration پہ جاتے ہیں mongodb پہ ڈبل کے ہی کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس connection string کا option ہے اچھے میرے پاس یہ already delivery ہے آپ کے پاس یہاں پہ new کا option آئے گا یہاں پہ جو ہے میں یہاں پہ نام دے دوں جو بھی مجھے اس کا نام رکھنا ہے یہاں پہ مجھے جو بھی نام رکھنا ہے اسی configuration کا وہ نام یہاں پہ دے دوں اچھے یہاں پہ option ہے کہ آپ single اگر آپ کو کرنا ہے تو single اس میں simple اس میں بھی کر لیں connection URIP یا advance URIP جو ہمارے پاس mongodb ملتی ہے جو کہ بلکل اب یہ latest اگر آپ setup کریں گے mongodb جیسے میں نے اپنے اپنی previous ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی تا mongodb کو پورا setup کریں کس طرح sign up ہوتا ساری چیزیں پھر اس کے بعد connection URI آپ کو مل جاتی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ کس طرح سے یہاں پہ یوز کرنی ہے کہ آپ نے پوری یہاں پہ اپنی URI ڈالنی ہے authentication match اس کو default پر رہنے دینا ہے اچھے username password آپ کو ڈال دینا جو کہ آپ کا username password ہوگا اور نیچے آپ کو database کا نام ڈال دینا ہے جو بھی آپ کو database اب یوز کرنا ہے جیسے میرے یہاں پہ match جو میرا database ہے وہ practice کے نام کا database ہے تو آپ کو یہاں پہ database کا نام ڈال لوں اور کس طرح سے میں آپ کو بیک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو الڑی بنائی ہوئے وہ کس طرح سے بنائی ہوئے دیکھیں میں نے اس کا سمپل نام مونگو ڈی بھی رکھ دیا یہ میری پوری URI ہے جو کہ مجھے مونگو ڈی بھی سے مل گئی ہے یہ میرا یوزر نیم یہ password ہے یہ میں نے یہی نوڈ جیس کے اندر بھی یوز کیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے database کا اپنا نام دے دیا practice اس کو سمپل میں میں سیف کرتا ہوں یہاں پہ collection mode کیونکہ ہمیں collection کیونکہ ہمیں collection کرنا ہے اور باقی یہ سیٹنگ اسی طرح سے رہنے دیں output میں 2A اچھا یہاں پہ آپ نے operation میں بتانا ہے کہ آپ نے operation کیا perform کرنا ہے میں نے کہا کہ مجھے find کی کیونکہ چلانی جو کیونکہ ہوتی ہیں یہ ساری جو ہے آپ کو یہاں پہ بتانا پڑا ہے جیسے میں نے بتا دی کہ find ہے اور یہاں پہ میں نے بتا دی کہ مجھے سمپل یوزر کے collection میں سے لے کر آنا ہے جیسا ہی ہے میرا collection ہے users اور جو میری query ہے وہ find کی چلے گی تو یہاں پہ collection کا نام یہاں پہ میری operation مطلب جو مجھے queries ہے وہ بتانی ہوگی جیسے find یا find one تو اب یہ آپ کو میں find کی کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں done کرتا ہوں اچھا یہ flow میں نے copy کیا ہے اپنی demo والے اس message ہے اس میں کیا ہے کہ میں نے http get request کر رہا ہوں میں اس کو users 2 میں اس کو users 3 url کر دیتا ہوں اور یہاں پہ http get میرا اس کا نام آجا گا done کرتا ہوں query اس کی کس طرح سے بنتی ہے میں آپ کو query سمجھا دیتا ہوں اچھا یہ یہاں پہ جب میرا successful ہوگا تو 200 کا response جائے گا اور میرے پر debug بھی یہاں پہ print ہو جائے گا query کس طرح سے بنتی ہیں آپ کو query جو ہے ایک message.pilot کے اندر آپ کو array pass کرنا پڑتا ہے array کے اندر آپ کے پاس query ہوگی اور query جیسے مجھے یہاں پہ find all query میں آپ کو null بھیجنا پڑتا ہے مجھے یہاں پہ object کو null بھیجنا پڑے گا اور باقی اس کے علاوہ options ہیں کوئی sorted وغیرہ اس طرح تو وہ بھی آپ کما لگا کے پھر options دے سکتے ہیں اب یہ ہم simple simple use کرتے ہیں زیادہ complicated پہ نہیں جاتے مجھے find all کی query میں آپ کو پتا ہے find all کا مطلب ہے کہ آپ کو empty بھیجنا ہوتا ہے ایسے ہی ہم نے node.js کے اندر بھی use کیا تھا node.js میں مونگوز کی لائبری اس کے اپنے functions بنے ہوئے لیکن یہاں پہ ہم core جو functions use کریں گے یا query use کریں گے یہاں پہ message.pilot میں ہمیں array کی form میں مجھے query بھیج نہیں ہے array کے اندر میں بتا دوں گا query کیا ہے کوئی option نہیں ہے مطلب کوئی اوپشن میں نے اس میں دی نہیں مطلب sorted کے یا کوئی مجھے limit وغیرہ لگانی ہے جیسے ہمارے پر یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ آپ جائے more options کے اندر تو یہاں پہ آپ collection میں sorting بتا سکتے ہیں اور limit بتا سکتے ہیں یا skip بتانا آپ کو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ configure کر سکتے ہیں لیکن مجھے بھی فیلال کچھ نہیں کرنا میں done کرتا ہوں اور یہاں پہ مرے پر سیمپل کچھ بھی نہیں ہے 200 مجھے response return کرنا ہے اور یہاں پہ مرے پر response جو بھی آئے گا data وہ یہاں پہ debug بھی جاگا میں اس کو deploy کرتا ہوں یہ deploy ہو گیا میرے پاس successfully میرا database دیکھیں آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے connected کا ایک آرہ signal green color کا اس کا مطلب ہے کہ میرا database جو ہے میری credential بالکل کریکٹ ہے connect ہو گئی ہے میرا database سے connectivity بن گئی ہے اب جیسے ہی میرے پر یہاں سے request آئے گی query آگے forward ہوگی query سے جو بھی response ہوگا مجھے یہاں پہ مل جاگا debug کے اندر تو اب ہم postman کے اوپر جاتے ہیں postman کے اوپر میں دوبارہ جو ہے اس کو users 2 سے 3 کر دیتا ہوں کیونکہ میرا جو 2 تو جو تھا میرا وہ demo چل رہا تھا 3 جو ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بلکل بنایا میں اس کو send کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پر response آگیا ہے array آگیا ہے پورا array کے اندر ایک دو تین records آگئے ہیں جو کہ میرے پر database میں بھی تین record موجود ہیں تو یہاں پہ تین record موجود ہیں تینوں فراز فہاد اور حماد کے دیکھ لیں اس طرح سے اور یہاں پہ جاتا ہوں تو ڈی بگ پہ میرے پاس کیا رہا میں نے پورا object ڈی بگ کر آیا گا ڈی بگ کے اندر جو میرے پاس payload ہے کیونکہ جو میری information ہوتی ہے ساری message.payload کے اندر مدر payload کے اندر ساری information ہوتی ہے payload کے اندر پورا array ہے object 1 فراز کا ہے object 2 فہاد اور object 3 حماد کا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ میں نے فائنڈ کی کیوری لگا کے users والے collection کے اوپر میں نے جو ہے get all users کا کام کر دیا تو یہ array کی فارم میں مجھے response مل گیا اب مجھے ایک اور بار اس کو node کو use کرنا ہے جس میں مجھے find1 کی کیوری چلانی ہے تو میں جلی سے example کو copy کر دیتا ہوں اس کا پانچ جو ہے میں users 3 کر دیتا ہوں again وہی اور یہاں پہ کیوری کیس طرح سے بنے گی اب کیونکہ مجھے find by ID کرنا ہے مطبع unique ID سے سرچ کرنا تو میں کیوری کیا پر آنگا underscore ID مطبع جو میری ID ہے underscore ID وہ کس کے برابر ہونی چاہید جو کہ میرے پر message ہے message میں جو میرے پر request ہے اس کے اندر جو parameter pass ہوئا ہے url کے اندر اس کے اندر جو user ID ہے کس طرح سے جیسے ہم نے یہا پہ پہ پچھلے ویڈیوز میں دیکھا تھا جب ہم نے کرٹ پڑھا تھا تو کہ کولم یوزر آئی ڈی ہم نے نوٹ جیس میں بھی اسے دیکھا تھا اور اس کی پریویس ویڈیو میں بھی ہم نے کرٹ میں دیکھا تھا کہ ڈوٹ یوزر آئی ڈی کر کے جو ہے مجھے اس کو ریٹ کرنا ہو تو پیرمز ڈوٹ یوزر آئی ڈی کے اندر میری یوزر آئی ڈی آجے گی اور انڈرسکور آئی ڈی میری کیوری بن کے پوری چلے گی آگے دن پھر یہاں پہ میں نے بس وہ ہی میں نے اپنے میں نے ایک بار جو کنیکشن بنا جیے تھا کنیکشن اسٹرنگ اس کو سلاک کر دیا سیمپل اب مجھے بار بار کنیکشن نہیں کرنی ہے ہر نوٹ کے اندر یہاں پہ میری وہی سیٹنگ جو کلیکشن کے اندر میں نے بتا دی کہ مجھے یوزر کے اوپر جو ہے یہ ساری فنکشنیلٹی پر فارم کرنی ہے اور اپریشن مجھے کیا پر فارم کرنا فائنڈ ون فائنڈ ون جو ہے آپ کی بیسٹکلی انڈرسکور آئی ڈی سے آپ کا ایک ریکارڈ لے کر آجاتا ہے اور یہ جو آؤٹپٹ دے گا وہ ایرے کے اندر نہیں وہ آپ کو اوبجیک کی فارم میں دے گا تو یہاں پہ اس کو میں سیف کرتا ہوں ڈپلائے کرتا ہوں کلیر کرتا ہوں اور یہاں پہ اگین ہمیں یوزر آئی ڈی جو ہے میرا نجب حیثہ تو کیلیٹر نہیں ہے لیکن فراز ڈوٹ احمد کو جو ہے میں اس کی یوزر آئی ڈی سے اس کو کیوری کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں اس کا ریکارڈ ایکجسٹ کرتا تھا یہاں پہ میں پاس یہاں پہ ٹو زیرو ٹو زیرو زیرو کا میں پر ریسپونس آ گیا ٹو انڈڈ اوکے اور پوڑی جو ہے میں پر باڈی آگئی فراز کی یہاں پہ ڈی بگ کو میں اینیبیل کر کے ایک بار فراز کی جو ہے میں گیٹ ریکویس کر کے دکھا دوں آپ کو دوبارہ یہ اوکے ہو گیا یہاں پہ ڈی بگ میں آ گیا کہ بھئی میسی ڈوٹ پیلوڈ جو ہے پیسی ڈوٹ پیلوڈ کے اندر فراز کی پوری انفرمیشن موجود ہے اسی طرح سے جو ہے میں پوٹ ریکیس اور پوٹ ریکیس اور ڈیلیٹ ریکیس بھی آپ کو جلی سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے پورا جو ہے نوڈڈیٹ کا جو ہے فلو کوپی کر دیا ہے جو کہ پوٹ ریکیس کے لیے یوز ہوگا پوٹ ریکیس میں سب سے پہلے میں اس کا یو آرل جو ہے یوزر سری کر دیتا ہوں پوٹ میتھرڈ ہے میرا دن کرتا ہوں کیوری کیا میری بنے گی کیوری کے اندر میں کیا کر رہا ہوں میسی ڈوٹ پیلوڈ ہے پہلی کیوری میں بناوں گا چیک کرنے کے لیے کہ جو یوزر آئی ڈ آ رہی ہے کیا وہ اگزیس کرتی ہے تو پہلے میں آئی ڈ جو ہے وہ بناوں گا اس میں سے میں کیا کروں گا کہ میں آئی ڈ انڈرسکور آئی ڈ سے فائنٹ کرنا آنا مجھے اور میسی ڈوٹ ریکیس ڈوٹ بوڈی جو میرے پاس آ رہی ہے پوسٹ میں ان کے ساتھ جو میرے پاس بوڈی آئے گی اس کے اندر سے جو ڈوٹ آئی ڈ کا پیرامیٹر انڈرسکور آئی ڈ کا وہ میں اس کی کیوری میں مجھے پاس کرنے میں نے اس کی پوری بوڈی رکھ دی ہے یہ کیوں کی ہے میں آپ کو آگے آگے بتاتا ہوں یہ اس طرح سے میں نے جو ہے پورا میسیج بنا لیا ہے اب سب سے پہلے میں فائنڈ ون کا جو ہے نوڈ یوز کروں ہوں فائنڈ ون کے لیے تاکہ میں چیک کرتا ہوں کہ میرا جو ریکارڈ ہے وہ ڈبلیکیٹ تو نہیں ہو رہا یوزر تو اس کے لیے میں نے یوزر کے اوپر وہ ہی فائنڈ ون والی کیوری چلا ہے اگر اب یہاں پہ میں نے ایک نوڈ یوز کیے سے پہلے میں آپ کو یوز کر کے نہیں کھائی سویچ نوڈ میں نے یہاں پہ یوز کیے سویچ نوڈ کا کیا کام ہوتا ہے سویچ نوڈ کے اندر میں نے بتایا کہ اگر تو میرے پاس جو میسیج ڈوٹ پیلوڈ آیا ہے اگر تو وہ میسیج ڈوٹ پیلوڈ کے اندر اگر اس میں کی موجود ہے ڈی 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 کا مطلب یہ ہے جو میرے پاس کیوری ہوئی ہے وہ وہ exist کرتی ہے مطلب وہ کیوری جو میرے گیٹ فائنڈ ون کی کیوری اگر وہ successful ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا already record exist کرتا ہے تو اس پہ اس کیس میں مجھے کیا کرنا ہے جو مجھے output ہے وہ one والا مجھے کر دینا ہے اور اگر تو وہ نل ہے تو اگر جیسے کیوری نہیں ہوگی تو میرا پیلوڈ کیا ہوگا نل آ جائے گا تو پیلوڈ کے کیس میں کیا ہوگا وہ two کے اوپر چلا جائے گا مطلب وہ second والے نوٹ کے اوپر output جائے گا تو پہلا output جو ہے پہلے کے اوپر میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ پورا object print کر آکے اس میں 409 مطلب conflict کا already exist کا جو ہے response written کرا دیا ہے اگر تو یہ already exist کرتا ہے اگر already exist نہیں کرتا ہے تو پھر میں نے further کیا کام کر آیا کہ میں نے ایک اور function لے گئے میں نے check کیا کہ if message.payload equal to null مطلب اگر null ہے تو میں نے payload کو پہلے remove کر آیا جو message.payload کی value تھی وہ میں نے message.body کے اندار save کرائی بھی تھی یہاں پہ یہاں پہ میں نے message.body کے اندار آپ کو پورا object میں نے جو پوری پر body میں بھیجوں گا پوری میں نے وہ store کرائی تھی وہ ہی میں نے message.body میں نے اس کے payload میں ڈالائی اور message.body کو میں نے remove کر دیا کہ مجھے message کے object کے اندار body کی ضرورت نہیں done کر کے میں نے اب اس کو return کر دیا اور پھر میں میں نے ایک اور mongo tp ki node use ki جس میں میں insert one کا جو ہے کہنے کے operation perform کروں گا users کے table کے اوپر insert one کا مطلب ہے کہ آپ نے insert one کے اندار آپ ایک single record جو ہے insert کر رہے ہوتے ہیں insert many بھی ہوتا ہے لیکن ابھی simple بات کریں تو insert one ہم جو ہے کر رہے ہیں یہاں پہ insert one ہے اور اگر تو ہی successful ہو جائے گا تو یہاں پہ 200 one کا response return ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے debug کے اندر بھی آ جائے گا debug کو enable کرتا ہوں اور اس کو میں deploy کرتا ہوں اور اس کو میں clear کرتا ہوں میرے پاس mongo tp connect ہو گیا find والا بھی insert والا بھی اور میں یہاں پہ آتا ہوں post request کے اوپر post request میں جو ہے میں اس کو میں نے کیونکہ users 3 کیا تھا اپنے اس کے لیے اور میں نے یہاں پہ پوری body بنا لی کہ بھئی نجب حیدر first name نجب last name اگر یہاں پہ ہوتا سویس کے اگر اگر نیا record ہوگا تو کس طرح سے کام ہوگا نیا record ہوگا تو یہ بھئی 200 one کا آپ کو response جی دے گا اس طرح سے کہ acknowledge true اور inserted id نجب dot ہے جی میل والی آگئی یہ تو اب ہمارا debug دیکھ لیتے debug پہ کیا کہ یہاں پہ debug پہ میرے پاس دیکھیں یہاں پہ آگیا جو میرا output وہ یہاں پہ آگیا ہے اگر یہاں پہ ہوتا سویس کے case میں تو میں پہ کوئی debug نہیں print ہوتا لیکن debug میرا یہاں تک آیا ہے تو اس لئے آپ کو یہ چیز دیکھ رہی ہے ایک کام میں اور کرتا ہوں یہ debug کو copy کر کے میں اس کے ساتھ بھی add کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یہاں والا debug بھی دیکھ جائے اب کیا ہوا میرے پاس record insert ہوگیا اور میں یہاں پہ get all کروں گا تو اس میں میرے پاس 3 کی جگہ چار ہو جائیں گے کیونکہ میں نے insert کرا دیا ہے ڈیٹا بیس کے اندر بھی refresh کروں گا میں تو ڈیٹا بیس کے اندر بھی مجھے چار record دیکھ جائیں گے میرا بھی آگیا record اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مجھے اب یہ والی scenario کب ہوگا switch case یہ والا تو چل گیا post query والا دیکن اب یہ already exist والا کس طرح سے ہوگا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں switch case کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اب میں اسی post request کو دوبارہ hit کرتا ہوں اب کیونکہ پہلے تو create نہیں تھا تو اس نے successful create کر دیا اب میں کیونکہ already user exist کرتا ہے میں اس کو اب دوبارہ request کروں گا تو یہاں پہ 409 conflict response آئے گا اور یہاں پہ debug کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ output اس پہ آیا ہے دیکھیں یہاں پہ underscore ڈی اور اور یہ ساری چیزیں پورا object اس نے بتا دیا کہ payload پورا object already exist ورنہ اس سے پہلے find one کی فیل ہوئی تھی نل آیا اس موقع تو اس طرح سے آپ پوری بنا سکتے ہیں آپ already exist کام بھی چیک کرنا جو بھی باڈی آئی ہے وہ اس کو سیٹ کر دے گا جتنے بھی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کر دے گا اگر اپ ڈیٹ کر دے گا پہلے مجھے اپ ڈیٹ کرنا تو اپ ڈیٹ کر دے گا جب سکسیسفل ہو جائے گا میرا ڈی بگ ہو جائے گا میں اس کو ڈیپلائے کرتا ہوں دوبارہ میں کلیر کر لیتا ہوں تاکہ پوٹ کے انزم میں جاتا ہوں پوٹ میں میں اپنی آئیڈ کرتا ہوں یہاں پہ میرا مجھے 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 اس طرح سے مجھے تو ایسے جو ہے میں اگر چاہوں تو میں دوسری فیلد کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں جو بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے وہ فیلد یہاں پہ آپ کی اپ ڈیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اور آخری جو ہمارا فلو ہے کرد اپریشن کا ڈی مطلب ڈیلیٹ ڈیلیٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیلیٹ کا آپ کس طرح سے فلو بناتے ہیں میں کوپی کر دے ہوں اس کے اندر میں مطلب ڈیلیٹ مطلب ڈیلیٹ مطلب ڈیلیٹ مطلب ڈیلیٹ ترے اپ ڈیلیٹ کر دے گا اس کو ڈیلیٹ کر دے گا کرتے ہیں کیوری کے اندر یا پہ ڈیلیٹ وہی ڈیلیٹ Educator ڈیلیٹ کرسکو ڈیلیٹ کر آنا اور آپ مجھے ایک ڈیلیٹ کر آنا مجھے یہاں پہ فائنڈ منگ والی کیوری پاس کر کے مجھے جو ہے پیلوڈ کے اندر مجھے ڈالنی ہے اور یہاں پہ ڈیلیٹ ون کا مجھے آپریشن کرانا ہے اور اگر سکسیسپل ہو جائے گا تو یہاں پہ 200 کا رسپونس آ جائے گا اور یہاں پہ ڈیبک کے اندر مجھے دیکھ جائے گا تو میں ڈیپلائے کرتا ہوں کلیر کرتا ہوں آٹپورٹ یہاں پہ میرے نوڈ کنیکٹ ہو گئی ہے ڈیلیٹ کا جو کرتا ہوں تو اگر یہ سکسیسپل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو میں پہ ڈیلیٹڈ کاؤنڈ آ جائے گا اس طرح سے جب اگر سکسیسپل آپ کے ڈیٹا بیس سے ریمو ہو جائے گا ریکارڈ تو آپ کے پاس یہ ڈیلیٹ ہونا جائے گا میں آپ کے ڈیٹا بیس میں بھی کنفرم کر دیتا ہوں ابھی تین ہوگا ہے تین میں موجود ہے نجا فیدر والا جو ریکارڈ ہے وہ ریمو ہو چکا ڈیلیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو اس طرح سے آپ جو ہے پورا قرد اپی آئی کا کام آپ کر سکتے ہیں مونگو ڈی بھی نوڈیٹ کے اندر کے آپ کی طرح سے مونگو ڈی بھی کو یوز کر کے پورا قرد آپریشن پر فرم کر سکتے ہیں اب آپ اس کو اپی آئی بنا نہیں ہے اپی آئی بنا لیں سمپل فنکشنز کے ثورو کرانا ہے تو فنکشنز کے ثورو بھی کرا لیں تو میں نے پورا کہنے کے سرور آپ کے سامنے پورا بنا دیا یہ پورا وہی ساری فنکشنیلٹی ہے جو میں نے نوڈ جس کے اندر آپ کو پررائیمنگ سے پوری ایسٹ ٹی پی کا سرور ای پی آئیس کا بنا کے دکھایا تھا مونگو ڈی بھی کی کنیکٹیوٹی بھی تھی سارا ریکارڈ بھی مونگو ڈی بھی میں جو ہے انسٹ ہوتا تھا ڈیلیٹ ہوتا تھا اپ ڈیٹ ہوتا تھا گیٹ ہوتا تھا وہی کام میں نے پورا نوڈیٹ کے اوپر اور آپ کو کر کے دکھا دیا آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ بھی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم میں ڈیوائس کے اوپر جاؤں گا جس میں دیکھوں گا کہ ایمکو ڈیوٹی والے نوڈ کو میں یوز کرتے ہوئے جو ہم نے نوڈ کے اندر سمپل ایمکو ڈیوٹی کو یوز کیا تھا لیسن کے ادھا ڈی بک کرایا تھا وہ سارا جو ہے ہم میں ایمکو ڈیوٹی والے نوڈ کو یوز کر کے ڈیٹا ڈیوائس سے جو ہے ریسیف کر کے اور پھر میں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر انسٹ کرا ہوں جیسے میرے پاس مانگو ڈیوٹی والے نوڈ کے اندر انسٹ ہوتا تھا یہاں پہ ڈیوٹس اس طرح سے انسٹ ہوتے تھے اسی طرح سے جو ہے نوڈ ڈیوٹی کی ثورو بھی جو ہے پورا ہمارا ایمکو ڈیوٹی کا سرور چل رہا ہوگا جس پہ ایمکو ڈیوٹی کے ایونٹس لائیو ڈیوائس کے ہنڈل ہوکے وہ سٹور ہو رہا ہوں گے تو نیکس ویڈیو جو ہے انشاءاللہ ہماری ایمکو ڈیوٹی پلس نوڈ مانگو ڈی بی کے اوپر ہوگی جو ہے آپ کو مانگو ڈی بی کا استعمال سمجھ آ گیا ہوگا کہ نوڈ ڈیٹ کے اندار مانگو ڈی بی کو کس طرح سے ڈیوز کرتے ہیں اور کس طرح سے ڈیوز کر کے جو ہے آپ پورا ڈی ٹی پی کی کررڈ اپی آئیز بنا سکتے ہیں یہ آپ کو مرے میں پورا ڈیمو بھی دکھایا پورا سٹیپ با سٹیپ ایکسپلین بھی گے تو ہوپفولی جو ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے اپنا فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب ایئب کریں آئیکن پریس کریں تائک ہر آنے والی اپ ڈیو تو اپ ڈیو کے اپ ڈیو ٹب آپ کو ملتی رہے اس کے ساتھ ہمیں سوشل میڈیا کے چینل کے اوپری ہمیں فالو کا ہمارے فیڈ بک پیڈ کو فالو کریں لائک کریں اس کے ساتھ ساتھ لنگڈنگ کے اوپر ہمارے پیڈ کو فالو کریں انسٹاگرام کے پیچ کو ہمارے فالو کاitu لائک کریں تاکہ ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کی ثروبی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے اور اسی طرح ہم اس ویڈیو کو احمد کرتے ہیں اللہ حافظ